اسلام میں تشریح ارثات دھارمک ویدھان کے سب سے مہتپرن ادیشیوں میں سے ایک مسلمانوں کے بیچ دلوں کی ایک تا اسنے اور بھائی چارہ کو باقی رکھنا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ویبھن عبادتوں میں ایک تا کو شریعت ارثات دھارمک ویدھان بنایا ہے ان میں سے عید کی نماز بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیک لوگوں کو اس کے لیے باہر نکلنے کا آدیش دیتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ماسک دھرموالی مہیلاؤں کو بھی یہ کہتے ہوئے آدیش دیا کہ وہ خیر ارثات بھلائی اور مسلمانوں کی دعاوں میں اپستت ہوں گی اس مہان آیوجن کے لیے احسنان کرنا سندرتا اپنانا تتہ ساج سجا کرنا مستحب ارثات وانچنیے ہیں عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے کے پرو کچھ خجور کھانا مستحب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ خجور کھائے بنا عیدگاہ کے لیے نہیں نکلتے تھے عید کا سمیں سورج کے ایک نیزہ پر پہنچنے کے بعد آرمب ہوتا ہے تتہہ زوال ارثات سورج ڈھلنے تک رہتا ہے مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز میدان اتھوہ عیدگاہ میں پڑھی جائے مسجد میں نہیں پرنتو یعنی عیدگاہ نہ ہو اتھوہ وہاں تک جانا کٹن ہو تو اسے مسجد میں پڑھ لینے میں بھی کوئی آپتی کی بات نہیں ہے اس کے لیے آزان نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر تتہہ عید الاضحہ کے دن جب عیدگاہ پہنچتے تو سر و پر تھم نماز کے دوارہ آرمب کرتے عید کی نماز دو رکت ہے پہلی رکت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تتہہ دعائی استفتاح پڑھنے کے پر ساتھ تکبیریں کہیں جائیں گی تتہہ دوسری رکت میں سجدہ سے کھرا ہونے والی تکبیر کہنے کے بعد پانچ تکبیریں کہیں جائیں گی پرتیک تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھایا جائے گا تتہہ تکبیر کے بیچ میں اللہ اکبر سبحان اللہ اوہم الحمدللہ کہے گا پھر نماز کے بعد امام جمعہ کے خطبہ کے سمان دو خطبہ دے گا جس میں لوگوں کا اوپس تترانا مستحب ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے پیدل چل کر سویر عید گا جانا مستحب ہے جس مارک سے گیا تھا اس کو چھوڑ کر دوسرے مارک سے واپس آئے اور جس کی عید کی نماز چھوڑ جائیں اس کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ اس کو اسی دھنگ پر ادا کرے دھیان ہے کہ اللہ کے آگیا پالن تتہ جس کو کرنے کا اس نے آدیش دیا ہے اون دھارمک ویدھان بنایا ہے اس کے انوسرن کے دوارہ ہی تیوہار کا پرن آنند لیا جا سکتا ہے